تو گیٹ اپ بنا لینے سے انسان کا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کردار کا بھی اچھا ہو تب ہی بزرگوں کا مقولہ ہے عاملو کل اجانب جب کسی کے ساتھ معاملات کرو پیسوں کا لیندین یا رشتے ناتے تو ایسے جیسے آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہوں کون ہو بھئی کان سے آیا ہو ایسے معاملات کرنے پڑیں گے آپ کون ہو بھی میں حضرت جی کا خلیفہ ہوں حضرت جی کا خلیفہ چھوڑو پیدا پیدا تنخواہ کتنی ہے تیری ہے بھئی تنخواہ کتنی ہے بتا بھئی اور دوسرا رکھے گا کیسے وہ میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں نا وہ ہمارے ایک ایک جاننے والے تھے جاننے والے تو بعد میں بنے تھے انہوں نے نکا کا پیغام بھیجا کسی ہمارے رشتدار خاتون کو تو وہ جو رشتدار خاتون تھی ان کے والدین نے مجھے درمیان میں ڈالا کہ ذرا کی انکوائری کرو اس بندے کی داڑی بھی تھی اور ما شاء اللہ ان صاحب کی ٹوپی بھی تھی اور تبلیغ میں بھی کبھی کبھار وقت لگا لیا کرتے تھے تو مجھے بھیجا انکوائری کے لیے تو میں ان کو جانتا تھا دینی حلقوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو ہم نے جب ان سے انٹرویو نماز بھی نظر آتے تھے پڑھتے ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے ماشاءاللہ پیغام بھیجا ہے رکھیں گے کہاں تو آپ کا فلیٹ تو بہت چھوٹا ہے اس میں آپ کے والدین رہتے ہیں آپ خود بھی رہتے ہیں تو بیغم کو کہاں رکھیں گے اتنے چھوٹے فلیٹ میں تو وہ لوگ رہنے کے عادی نہیں ہیں اس نے کہ وہ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میں انتظام بولو بھائی کر لوں تو معاملات میں ایسا بولو نہ بھائی نہیں چل کیا کر لوگے ابھی بتاؤ بھائی بھائی کر لے گا اللہ آپ خود ہی تو بیان میں کہتے ہیں کہ اگر فقیر ہوگے تو شادی کے بعد اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا کیا کر دے گا اللہ اپنے فضل سے بھائی اللہ کی مدد تو ہوگی لیکن جب ہم معاملہ کسی سے کریں گے تو گراؤن ریالیٹی کو دیکھیں گے وہ آپ کے لئے ہے کہ آپ اللہ پہ توقل کریں کیونکہ آپ کا ایمان کس لیول کا ہے یہ آپ جانے اللہ جانے ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ آپ میں کتنا توقل ہے آپ جو اللہ پہ توقل کرتے ہیں یقیناً اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے مگر ہر ایک کے ساتھ نہیں اس کے لئے ایک ایمان کا لیول بھی ہونا چاہیے دوسرا آپ میں توقل ہے آپ کی بیوی جو آنے والی اس میں توقل نہ ہوا پھر کیا ہوگا کیا خیال ہے بھائی کیونکہ بعض دفعہ اللہ کی مدد آتی ہے مگر تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے اس میں اللہ امدھیان بھی لیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توقل تھا جو کچھ آتا سب صدقہ کر دیتے کہ کل کون کھلائے گا اللہ کھلائے گا ایک روپیہ نہیں رکھتے تھے اپنے پاس اور اللہ کھلاتا رہا 63 سال تک جب تک آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے کھلاتا رہا لیکن آپ کی زوجات ان میں بھی اللہ نے توقل وہ بھی صدقہ کر دی بھائی جہاں اللہ ہمارے شوہر کو کھلائے گا پیغمبر کو کھلائے گا وہاں اللہ ہمیں بھی کھلا دے گا تو صبح کھانے کو ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ابھی نہیں کھلا رہا رات کو کھلا دے گا مریں گے نہیں بھوک سے نہ بیمار ہوں گے نہ بھوک سے مریں گے تو یہ توقل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے شاٹ چل رہا ہے اور دیکھو نبی نے بھی اپنی ذات کے حد تک توقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے کیا کر رہے ہیں کہ بچا نہیں رہے صبح شام کی فکر نہیں کر رہے اور شام کو صبح کی فکر نہیں لیکن بیویوں کو ایک سال کا نانفقہ ایڈوانس میں دے رہے ہیں بھی میں کروں گا تمہارے لئے نہیں ہے تمہارے لئے اسباب کو دیکھ کے چل رہے ہیں اپنی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیے وہی ایک سال کا نانفقہ لیکن پھر آپ کی زوجات نے توقل کیا ایک سال کا نانفقہ دو تین دن میں خیرات تو ایسے توقل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں میرے بھائی شاٹ چل رہے ہیں اللہ کی مدد ہے نکاح کے ساتھ لیکن لڑکی والوں کو کیا چاہیے کہ وہ گراؤن ریالیٹی دیکھ کے فیصلہ کرے لڑکے کو چاہیے وہ ہاتھ پاؤں بھی مارے اور اللہ پہ نظر بھی اس سے اللہ نے وعدے کی ہیں کہ تم ہاتھ پاؤں مارتے رہو تلاش کرتے رہو رسک کی تلاش میں بھی رہو اللہ تمہاری مدد اگر نکاح کی نیت ہے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو وہ اپنے لحاظ سے سوچے آپ بولو بھائی اپنے لحاظ دوسری بات یہ کہ کچھ تو بتائے نا جھوٹ تو نہ بولے گا مسکم یہی بول دے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے اللہ توقل پہ کر رہا ہوں تو وہ دیکھ لیں گے ہم میں ہے توقل تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو نہیں ہے بات تو صاف کرے نا بھائی کیا ہو گیا بھائی اگر وہ توقل کی بیس پہ شادی کر رہا ہے کہ میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی دیکھ لو میری جیمیں خالی ہیں نہ گرہائش ہے میں وہ کر رہا ہوں اللہ انتظام کر دے گا تو یہ بات بولے زبان سے کچھ بھی نہیں ہے صرف توقل کی بیس پہ تو سامنے والا دیکھ لے گا ہم اتنا توقل ایفورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا بعض دفعہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ سمجھدار ہے تقوے والا ہے یقیناً انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی تو لڑکی والے بھی یہ توقل کر سکتے ہیں صحابہ میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے لیکن ان کو پتا تو ہو کہ ہم نے کتنا توقل کتنا توقل پہ چلنا ہے اور کتنا اسباب پہ چلنا ہے ان کو پہلے سے بات کلیے رونی چاہیے تو وہ کہنے لگے ہم نے کہا بھائی وہ تو اس دن چھوٹے سے فلیٹ میں نہیں دے سکتی تو آپ رکھیں گے کہا وہ کر لیں گے بھائی کیا کریں گے بتاؤ نا مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات کو کیا کر رہا ہے گھمار وہ بول دیتا کہ نہیں رکھ سکتا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے ہم سوچ لیتے بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے جہاں تم توقل کر رہے اللہ انتظام کر دے گا لیکن بات گول تو نہ کرو نا حالانکہ ان کی داڑی بھی تھی اور ان کی ٹوپی بھی تھی علماء کے سامنے دوزانوں بھی بیٹھتے تھے میں بھی جب جاتا تھا دوزانوں بیٹھتے تھے حضرت خیریت سے ہیں دعا فرما دیں معاملات میں جب معاملہ آیا تو کیا کر رہے ہیں گھمار وہی ٹوپی اٹھا کے انہوں نے میرے سر پہ رکھے گھمانا ہم نے پوچھا کہ آپ کی ارننگ کتنی ہے آپ کی ارننگ بلکہ سورس آف انکم کیا ہے انہوں نے کہا ارننگ تو میری ٹھیک ٹھاک ہے ہم نے کہا ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ ٹھیک ٹھاک ہے یہ غلط 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 سلط ہے ہم نے پوچھا ہے کہ کتنی ہے بس ہو جاتی ہے اچھا خاصہ ہو جاتا ہے ہم نے کہا چلیں آپ اپنا کوئی جوب بتا دیں یا بزنس بتا دیں ٹرانسپورٹیشن کا بزنس کیا کام ہے ٹرانسپورٹیشن اتنی رشتوں ہمیں بھی آتی ہے کہ کٹ انہیں یہاں سے اٹھا کے کوئی چیز ٹرانسپور کر رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں کچھ چرز ہیروین تو نہیں ٹرانسپورٹیشن میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے نا کچھ تو ٹرانسپور کر رہے ہوں گے یہاں سے وہاں کیا کر رہے ہو بھائی فائلیں تو نہیں در سے ادھر گمارے گئیں کہنے بھائی آپ کو بتا دیا کہ میرا کیا ہے تو مجھے وہ لطیفہ یاد آنے لگا لکڑ دا ایک دفعہ لڑکے والے گئے لڑکی والوں کے ہاں کہنے لگے تو رشتہ جب مانگا نا انہوں نے تو لڑکی والوں نے پوچھا کہ لڑکا کردہ کیے تو انہوں نے کہا کہ لکڑ دا کام ہے لکڑ دا کام تو ہے کوئی دروازے کھڑکیاں علماریاں بیچتا ہے یا کوئی فیکٹری ہے جہاں لکڑیاں کٹتی ہیں صحیح ہے نا دیار کی لکڑیاں کٹ کے بنتی ہیں یا کوئی گودام ہے کیا ہے اس نے کہا بول تو دیا لکڑ دا لکڑ دا کاروبار ہے بھائی کچھ تو بتاؤ جب بہت زیادہ کھرے دا تو کہنے لگا جامعہ مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں کوئی برا کام نہیں ہے جامعہ مسجد کے باہر مسواکیں بیچنا بہت سے مسواکیں بیچنے والے اونچے اونچے درجات پر ہوں گے اور بہت سے لکڑیوں کی فیکٹرییاں چلانے والے کم تر ہوں گے لیکن آپ جھوٹ بولو بھائی ٹھوپیاں نہیں کرنا ہے پہلی دور بھائی میں مسواک بیچتا ہوں ختم انہوں نے کرنی ہوگی تو کر دیں گے نہیں کرنی ہوگی تو کیا خیال ہے منع کر دیں گے تو مجھے اس بندے کو دیکھ کے یہ لطیف آئی میں نے کہا کیا کاروبار ہے کہہ رہے ہیں ٹرانسپوٹیشن کا میں نے کہا یہ بندہ خون خون پیئے گئی ہے میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں بعض لوگ جھجک بھی رہے ہوتے ہیں تو کھل کے بات نہیں کر پاتے ہیں تو انسان کہتے ہیں شاید یہ بچارہ آپ بولنی پا رہا ہے روگ میں آ گیا کہ رشتے کا معاملہ ہے فرشتہ صفت انسان رشتے میں کنفیوز ہو جاتا ہے شرم آتی ہے اس کو رشتہ اور فرشتہ ملتے ہیں نا اپس میں کہنے میرا وہ میں نے کہا آپ کا آفیس کدھر ہے تو ہم جب آفیس گئے اس کے ہم نے دیکھا تو آفیس میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی آفیس میں صرف وہ ہی رکھے ہوئے تھے میں نے کہا یہی آپ کا فرنیچر بھی آ پی ہو آفیس میں فائلیں بھی آ پی ہو تو وہ ٹرانسپوٹیشن کیا ہے تو پتہ چلا کہ جی یہ والا مال اٹھا کے کنٹینر میں رکھتے ہیں یہ ٹرانسپوٹیشن ہو رہی ہے کوئی بری بات نہیں ہے کوئی برا بزنس نہیں ہے کوئی بری جوب نہیں ہے لیکن گول مول بات گھومانا کیا ہے یہ برا ہے حالانکہ ان کی داڑی بھی تھی اور ان کی ٹوپی بھی تھی تو معاملات میں داڑی ٹوپی نہیں دیکھی جاتی معاملات میں تو غیر مسلم سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں آپ بندہ کیا ہونا چاہیے کلیر ہونا چاہیے نکاح کے معاملے میں دینداری بھی دیکھنی چاہیے بزنس کے معاملے میں سب سے پہلے کیا دیکھنے چاہیے بزنس جب کر رہے ہیں تو داڑی باد میں اور ایمانداری پہلے کیونکہ قرآن مجید نے اہل کتاب کے بارے میں جو غیر مسلم ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی تم نے ان کو دے دیا تو تم ان کے گھر پہ دروازے پہ کھڑے رہو گے مگر وہ پیسے واپس نہیں کرے گا یہ غیر مسلموں کی بتا رہے ہیں اللہ اور کچھ ایسے ہیں سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے تو ایسا معاملات میں صاف ہے خود آکے پہنچا ہے گا تمہارے پاس کہ بھئی فلان تاریخ تک میں نے آپ سے یہ قرضہ لیا تھا یا کاروبار کے لیے پیسے لیے تھے یہ ڈیٹ کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس ڈیٹ پر آپ کو میں پہنچا دوں گا یہ دیکھیں وہ ڈیٹ آگئی ہے وہ ٹائم آگئی ہے یہ آپ کی رقم غیر مسلموں بھی بھی ہیں ایسے تو جب کافر کے ساتھ معاملات میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں ہے سارے کافر برے یعنی پیسوں کے معاملے میں سارے برے نہیں ہوتے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کردار کا یا پیسوں کے لیندین میں اچھا ہونا اس کا تعلق داڑی اور ٹوپی سے نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پھر تقویے کا فائدہ کیا ہوا داڑی بھی رکھ لی ٹوپی بھی پہن لی اور لباس بھی شریعت کے مطابق تو اس کو تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے نا پھر اسلام کو فالو کرنے کا فائدہ کیا ہوا پھر اسلام میں خیر تو نہ ہوئی نا پھر تو یہ خیریں تو غیر مسلموں میں بھی ہیں اسلام میں بھی ہیں کیا خیال ہے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ایک داڑی رکھی جاتی ہے اللہ کے خوف سے اللہ کے خوف سے جب رکھی جائے گی تو پھر ہر جگہ اس خوف کا مظاہرہ ہوگا اور ایک رکھی جاتی ہے اس کی یوں میں مثال دوں کہ داڑی والے چور نہیں ہوتے مگر چور بھی داڑی بولو نا بھائی رکھ لیتے ہیں مدرسے کے طلبہ خراب نہیں ہوتے مگر خراب لوگ مدرسوں میں داخل ہو جاتے ہیں مولوی برے نہیں ہوتے مگر برے لوگ مولوی بن جاتے ہیں بلکہ آج کل تو بن بھی نہیں رہے لیبل لگا لیتے ہیں بنے بھی نہیں ہوتے صرف لیبل کیا کس کو جا کے دیکھتا تھوڑی ہے کہاں سے پڑھا ہے کیا پڑھا ہے آپ کچھ بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لو آپ اپنے نام کے ساتھ جتنے چاہے مفتی لگا لیں اور جتنے چاہے دامت برکاتم لگا لیں کوئی پوچھنے والا کیا خیال ہے بھئی کوئی پوچھنے والا نہیں